پورا کوسٹل یہ ہے اور کیوں کور کر رہا کہ انڈر ہونے کا راستہ یہ ہی ہے صحیح بار کئی سے تو راستہ ہی نہیں ہے کراچی بھی کس طرح ہیں؟ کراچی بھی کس طرح ہیں؟ کراچی بھی کس طرح ہیں کہ پہلے تو انہوں نے معاہدے کرے تالپوروں سے اب ان کے دل میں کھوڑ تو ہوتا تھا اور تالپور جو تھے نا وہ بسکلی سندھ کے جو حکمرانے ہمیشہ سے فسے رہے ہیں کبھی انڈیپنڈنٹی حکومت کر نہیں سکی یہ کل سندھ سے سکے کہ چھوٹی رہاست تھی مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں آپ سے تین سال پہلے کی تو پورے سندھ کے عبادی ہارڈلی بیس لاکھ کی عبادی بائیس لاکھ کی عبادی اب آپ تصور کریں کہ آج فرض کریں کہ ساڑھے چار کور کی عبادی ہے اور یہ عبادی بائیس لاکھ کی کتنی مختصر ہوگی تو پہلے عرب یہاں پہ رہ کے گئے اس کے بعد دیگر دور آیا سمبہ کا دور آیا مخلوں کا دور آیا یہ جب ان کا جو دور تھا برٹش کا دور تھا تو ان کے ساتھ ایک مسئلہ ہی ہوتا تھا سندھ کے حکمرانوں کے ساتھ ایک تو یہ آپس میں ان کے ساتھ ٹینشن ہوتی تھی قبائلوں کی دوسرا ان کے لئے سب سے بڑی پرابلم جو تھی نا وہ تھی رنجیت سنگھ اٹھارہ سو ایک میں رنجیت سنگھ نے قبضہ کرا پنجاب پہ اور رنجیت سنگھ یہ چاہتا تھا کہ وہ سندھ پہ بھی قبضہ کرے تو یہ رنجیت سنگھ کے جو مطالبے ہیں اس کو پورا کرتے تھے دوسری طرف سے جو نادر شاہ تھا خوانستان میں وہ تنگ کرتا تھا یہ تو چاروں طرف سے لوگ پھڑا ہی پھڑا چل رہا ہوتا تھا یہ گھرے ہو ہوتے تھے یہ گھرے ہو ہوتے تھے برٹش کو یہاں سے انڈر ہونا تھا برٹش نے پہلے کیا کر رہا کہ پہلے تجارتی معاہدے کیے پھر ٹویٹیز اس نے مختلف بنائی کبھی چھٹا کے لئے ٹویٹیز بنا رہا ہے کہ ہمیں یہ دو ہمیں یہ دو ہمیں یہ کرو جو تالپورو اگر منع کر دیا تو کیا ہوگا منع بھی کیا تالپورو نے منع بھی کیا لیکن یہ کہ ان کا ایک بہت بڑا بندہ تھا اس کا نام تھا ہینڈلی پارٹنگر وہ پولٹیکل ایجنڈ تھا فرام دا ایسٹ انڈیا کمپنی اور اس کا کام تھا کسی بھی جگہ پہ خاص طور پہ اگر یہ ہم بات کرتے ہیں بروشتان کو سنگی تو یہاں پر آنا یہاں پر ڈسکیشن کرنا ٹی ٹیز سائن کروانا اور ان کے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا سب کام اس کے تھے اس نے بھی کتاب لکھی ہے اس نے ایک آلک ہسٹری لکھی ہے تو ہینڈی پارٹنگر صاحب جو تھے اب مثال کے لئے تو آپ نے سوال کیا کہ بھئی اگر نہیں کرتے ہو کیا کرتے وہ کہتے ہیں بھئی دیکھ لو کر آپ نے نہیں کیا تو ہم لے لیں گے اب یا تو آپ لڑ لیں آپ بیٹس سے اور یہاں کے جو یہاں کے جو لوگ تھے جو بھی حکمران تھے ان کو پتا تھا ان کی پاور کتنی ہے بھئی ان کو تو پتا ہی نہیں کہ یہ تو بومبے پہ تو بیٹھے میں ہی ہے بنگال پہ تو بیٹھے میں ہی ہے اور ٹیپو سلطان والا واقعہ ہو چکا ہے وہ تو ستہ سو نیانوے میں ہوئے پھر تو وہ بہت بڑا واقعہ تھا باپا وہ تو بہت بڑی جنگ تھی ایسی جنگوں کے تو کہانیاں سنی ہوں گے جو ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے تیس سال جنگ لڑی ہیں تو وہ سندھ کے لوگ تو اس جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے پورے ہندوستان بڑا سین تھا وہ تو وہ جو جنگ لڑی حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے تو یہاں جو سندھ کے لوگ تھے وہ جنگ کا تصور بھی نہیں کر سکتے تو وہ کہاں سے مقابلہ کریں گے بھائی دونوں باپ بیٹے ہیں حیدر علی اور ٹیپو سلطان وہ تو دیفنس کر کر کے تھک گئے وہ تو ان کو اپنے لوگوں نے مروایا امیر صادق نے تو وہ اتنی بڑی فوج لے کے اور اتنی جنگ جو لوگ سن کے لوگ جنگ جو تو تھے ہی نہیں تو ان کے باس کیا راستہ تھا اور وہ مدد بھی کس سے مانگے پہ ایک طرف تو رنجی سنگھ بیٹھا ہوا ہے اور جو ان کا بورڈر لگ رہا ہے آگے افغانستان سے افغانستان سے لگ رہا ہے تو وہاں پہ تو نادی شاہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ جو ہے جب انہوں نے ٹیٹیز وغیرہ سائن کی سوال آپ کہتا ہے کہ انہوں نے کرا کیسے ٹیٹیز سائن کی پھر کرتے کرتے یہ جو نا اپنی منمانیہ کرتے تھے اور منمانیہ کرتے تھے پھر انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ یہ بہت کمزور ہو گئے ہیں تالپور تو پھر جو بومبے انفینٹری تھی اس نے یہاں پر یہاں پر قفضہ کیا اور وہ ایک الگ سٹوری ہے پوری کہ کس طرح وہ آئے کس طرح قفضہ کیا کیا انہوں نے سلسلہ کرا اور اس سے پہلے انہوں نے کیا کرا اچھا اور یہ بہت لمبی سٹوری ہے نہیں وہ اب ایک سوال الگ سے ہو تو پھر میں اس پر کرلوں توڑا سا بتائیں پلیس اچھا کراچی پہ انہوں نے جو کرا اپنا برٹیش نے تو برٹیش جیسے میں نے کہا کہ جو ہنڈی پورٹنگر تھے وہ وہ ٹریٹی سائن کرتے تھے تجارت کے لئے سارے کام ان کے تجارت کے لئے تھے تو انہوں نے رپورٹ دیئے اپنے آگے بومبے گورنمنٹ کو کیونکہ بومبے گورنمنٹ تھی بومبے میں قفضہ جو تھے یہ پورے بومبے پہ یہ قفضہ کر چکے تھے کوئی اٹھا سو سترہ میں یعنی یہ اٹھا سترہ کے بعد لگ بگ کوئی سترہ یا بیس سال بعد یہاں پر آ رہے تھے بائیس سال بعد وہاں بڑے سٹرونگ تھے اور بیٹیج کی جو سب سے بڑی جو سٹینٹ تھی وہ ان کی نیوی تھی نیوی ہونا اور ان کے پاس جہاز ہونا بمباری کرنا یعنی تینوں جو شعبے تھے ان کے پاس نیوی کے ائر فورس اور بیٹیلین آٹریلری تینوں زمینی فضائی اور نیوی سمندھی تینوں میں یہ ایکسپرٹ تھے اب یہاں تو پورے ہندوستان میں اسے با جاز نہیں تھے سن تو بہت دور کی بات ہے تو انہوں نے جب جب یہ سلسلہ کیا تو پہلے جو جو ناومل ہے جو یہاں پر جو بیٹیش کا ساتھ رہا ناومل نے اپنی ایک حسٹری لکھی اس نے اپنی میموری لکھی اور وہ قصوروا کہا دیتا ہے کہ ہمیں یہ لوٹتے رہتے تھے کیونکہ ظاہر بات ہے ناومل جو نے اپنی میموری جو لکھی اس میں جو جو بلوچ ہیں بلوچتان کے یا سن کے جو اکمرانے ان کے اس نے بلائی لکھی کیونکہ ناومل کے باپ کے ساتھ بڑا بقول اس کے بقول اس کے کہ اس کے باپ کے ساتھ بڑا بڑا سلوک کیا تھا تو وہ ہسٹری دوکیمنٹیڈ ہے اس نے کتاب لکھی ہوئے اپنی ناومل کی کتاب ہے ناومل ہچند کے نام سے اچھا اس نے پوری ہسٹری لکھی ہوئے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہوتا تھا تو اب اس کے والد کا ہر کوئی ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے اپنی کام کو تو اور مجھے یہ تحصل لگتا ہے کہ ہر کوئی ایک نظریہ بھی دکھا رہا ہوتا ہے بس یہی اصل میں وہ یہ تھا دونوں تک نہیں دکھاتے لوگ وہ یہ تھا کہ جو ناومل کا جو باپ تھا ہوچند ایک ہے نا واقعہ ہوئے تھا کراچی میں کیونکہ کراچی میں جب میں نے تاریخ پڑھی اب تک جتنی بھی پڑھی ہے اس میں یہ ہے کہ ہر بندہ پیسفولی رہ رہا ہوتا ہے لیکن اندون خانہ ٹسل ہوتی ہے اب وہ ٹسل کبھی نہ کبھی نکل کر آ جاتی ہے جس چیز نے ناومل کو ناومل کو بیٹیش کی طرف جانے پہ مجبور کیا جو وہ اپنے ڈیفینڈ میں لکھتا ہے کیونکہ ہم تو کتاب سے پڑھا کے بتا رہے ہیں وہ یہ کہ اٹھارہ سو اکتیس میں کیا ہوا کہ ایک ماسٹر صاحب ایک بچے ہندو بچے کو پڑھا رہے تھے کراچی میں پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے اس ہندو بچے کو مارا یہ ناومل نے لکھا اپنی کتاب میں مارا اب وہ بچہ جو تھا اور اس سے یہ کہا کے میں تیرے گھر والے کو بتاؤں گا تو وہ بچہ اس ڈر سے کہ اب تو مجھے مارا بھی ہو میں گھر پر بتائیں گے تو میرے گھر والے پتا نہیں کیا کریں گے تو یہ جو ہمارا رنچلین کا جو ایریا ہے یہ یہاں کا واقعہ یہ بڑا ایک معمولی سے کیونکہ ہر بندہ ایک دوسرے کو جانتا تھا تو ایک مسلمان نے دیکھا کہ یار یہ تو فلا بچہ ہی ہے تو اس نے شور مچا دیا کہ ہندو تو ہماری مزل میں آگیا اور اس بچے کو مارا جب اس کو بچے کو مارا تو ایک بڑا فساد کھڑا ہو گیا جب فساد کھڑا ہو تو ہندو سارے جمع ہو کے ہوچند کے پاس چلے گئے ناومل کے باپ کے پاس اب ناومل جو تھا اس نے ان کو بڑا 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 کہا مسلمان یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی مسلمان یہ لکھتے ہیں لیکن ناومل یہ کہتا ہے کہ نہیں جی ایسا نہیں ہوا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بھگوان کو بڑا بڑا کہا تھا اس طرح کا معاملہ تھا تو اس نے کیا کہا کہ وہ گھر سے بھان نکلا اور انہوں نے گالیاں بگ دیں وہ چندے مسلمانوں کو مسلمان اور غصے میں آگئے اور غصے میں آگئے تو وہ پورے کراجی شہر میں ہنگام ہو گیا ہندو مسلمان ہندو مسلم کلیش ہو گیا اب جب ہندو مسلم کلیش ہوا تو عبدالنبی جو کلوڑوں جو تھے سواری عبدالنبی تالپور جو تھے تو ان تک یہ خبر گئی اب وہ وہی چاہ رہے تھے کہ بھئی میں اس کلیش کو رکھوں میں اور کوئی پرابلم نہ ہو تو انہوں نے کیا کر رہا کہ انہوں نے انہوں نے کہا کہ جی آپ لوگ جو ہے آپ ہے نا میرے پاس ہیدر آباد آجائیں اور دونوں گروپوں کو انہوں نے وہاں ہیدر آباد بلایا اب ان کے جو والد تھے ناوال کے انہوں نے کیا کریا کہ دو ہزار بندے لے کے چلے گئی تو جو مسلمان نے ان کا بڑا غصہ ہے کہ بھئی تم اتنے لوگ لے کے کیوں گئے جب آپ فیصلے کے لیے جا رہے تو اتنے کیوں لے کے گئے تو جو تالپور سردار تھے انہوں نے کہا کہ بھئی معاملے کو رفع دفع کرو اور آپ لوگ بھول جاؤ چیز کو وہ جو تھے جو ہوتچن جو تھے وہ جب یہاں پر آ رہا واپس ہیدر آباد سے جو تھٹا کے جو لوگ تھے قبائلی انہوں نے ان کو کڈنیپ کر لیا اور کڈنیپ کر کے وہ لے کے چلے گئے اپنے پاس جب کڈنیپ کر کے لے گئے تو ناوال نے تو خورت بہت باتیں لکھی ہیں جو میں پوڈکاسٹ میں بتانا نہیں چاہ رہا کیونکہ ایک بدمجسی ہوگی کہ اس نے بتایا کہ یہی میرے باپ کے ساتھ یہ یہ کیا اور یہاں پہ کہ انگریزوں کے ساتھ چلا گیا انگریزوں کے ساتھ چلا گیا وہ یہ بیان نہیں کرتا لیکن اپنی گروینسس بیان کرتا ہے دکھ بیان کرتا لیکن سچ یہ ہے کہ اس نے انگریزوں کے ساتھ دیا ہاں وہ جو تھے پھر دوبارہ طالپور آئے اور ان کو چھڑوایا تو تو چھو اسے بات تھا وہ یہاں سے نکلے جو نا جائپول کے راستے جوتھ پوڈا چلا گیا اور وہاں سے بیٹھ کے اس نے پھر اپنی برا بلا کرنا شکریہ تو یہاں پہ جو اس کے اولادے تھیں یا ناومل جو اس کا بیٹا تھا پھر وہ یہاں پہ ٹریٹ کرتے رہی ہے لیکن جو ان کا ورزن ہے ناومل کا یا ہندو رائٹرز کا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو ہے کلیشس یا بدمزگی یا کہیں کہ یہ کھٹاسی شروع ہو گئی اور یعنی ہندو کو تنگ کرنا مندروں میں تنگ کرنا یہ سلسل شروع ہو گیا مسلمان کا ورزن تھا کہ نہیں ایسا نہیں تھا یہ جب یہ جو ہنڈی پرڈنگر تھا اس نے کیا کرا کہ اس نے اس کو پتا تھا کہ یہاں طاقت و شخصیت ناومل ہے اس نے ناومل سے رابطہ کرا اس سے رابطہ کرا کہ یہ بتاؤ کہ اگر تمہارا بیٹیش ساتھ دیتے ہیں تو تمہارے لئے کیا رہے گا جتنے بھی تم لوگ ہندو یہاں پر ہو تو وہ تو خوش ہوا اس نے کہا بھئی ہماری تو ان سے جان چھوڑ جائے گی تالپوروں سے تو اس نے تالپور جان چھوڑانے کے لئے ایگری کرا پولیٹیکل ایجنڈ کو بیٹیش پولیٹیکل ایجنڈ کو اور انہوں نے خانہ اس نے ایگری کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے آپ ہی کریں اب یہ جو پیریڈ آ رہا ہے یہ سن اٹھار سو سنتیس اور اٹھار سو اٹھار سو اٹیس کا آ رہا ہے یہاں سے جو ہنڈی پورڈنگر نے جا کر ان کو لیٹر لکھے اپنی بومبے گورنمنٹ کو کہ یہاں پہ جو محول ہے وہ بلکہ سازگار ہے اچھا شہر اس وقت کیا تھا بیٹیش کا کہ لیاری کی آبادی ہے اور آپ ہی سمجھ لیں جو کھارہ در میٹھا تھا کے قریب آبادی ہے اور بیٹیش کھانے تک جو ٹوٹل آبادی ہے وہ لیک بک تیرہ ہزار ہے اس تیرہ ہزار کے اندر تقبن نو ہزار ہندو ہیں اور چار ہزار مسلم ہیں یہ ایک ریشو بن رہا تھا جو کتابوں میں لکھا ہے تو بیٹیش نے کیا کرا ڈیسائیڈ کیا کرا کہ جب اتنا اتنا آسان ہے کہ یہاں کی مقامی آبادی بھی ساتھ دے رہی ہے اور تالپور ہیں ایک ڈیر سو کلومیٹر دور تو وہ مدد کے لیے کہاں سے آئیں گے اور خان اور کلان کے جو والد تھے وہ تو ویسے ہی نہیں تھے اس کے اندر کیونکہ ان کے تو انڈر میں اس وقت تھا ہی نہیں تو ان کو یہ کلیا تھا دوسرا جو ہنڈی پوٹنگر تھا وہ اس نے جا کے وہ کیا کرتا تھا کہ ہر ایک کو جا جا کے لڑاتا تھا اور وہ اکساتا تھا لڑواتا بھی تھا وہ اس کا کام یہ تھا تو اب یہ کیا ہوا کہ فروری اٹھار سو انتالیس میں پھر برٹیش کی جو ہے آئیں یہاں پر اچھا جو جو تھا ہنڈی پوٹنگر اس نے پورا سروے کرا کہ جب برٹیش حملہ کریں گے تو صورتحال کیا ہوگی وہ منوڑا پہ جو ایک قلعہ بناوا تھا جو کہ تالپوروں نے بنوایا تھا اور تالپوروں نے تو وہاں پہ توپے لگائیں گے اس نے سروے کرا سپائیوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ گیارہ توپے لگیں کوئی بھی کام نہیں کرتی اور جو سپائی رکھے تھے یا کراچی شہر کے لئے مثال کے طور پہ اگر بیس رکھے تھے تو وہ بھی انیفیکٹیڈ تھے اور کوئی زود وہ محسوس کرتے بھی نہیں تھے پوری پلاننگ تھے اور اس نے دیکھا کہ ان کی تو گھنے بھی کام نہیں کرتی تو اس نے سگنل دیا کہ یہاں تو کوئی مضائمت ہوگی نہیں کراچی میں برٹیش نے کیا کر رہا کہ برٹیش آئیں اور پہلے تو آکے انہوں نے بمباری کری اس کے اوپر کلے کے اوپر منورہ کے بمباری کی اور یہ جو ادھر کا علاقہ تاہر جو غیر آباد علاقہ تاہر جو آج آپ کلفٹن کہہ لیں یا دی ایچے دی ایچے تو یا دی ایچے کہہ لیں وہاں بمباری کی اور آبادی قریب بمباری کی اور تقریبا انہوں نے لگ بھر کوئی اسی بمباری اتنا ہو گیا تھا کہ بدبو ہونے لگی تھی بمبوں کی تو پھر جو نامل بھاگ کے گیا وہاں پہ پڑنگ آئے کے بعد اور کہا پھر جھنڈا وائٹ جھنڈا لے رہا ہے کہ بھئی بمباری بند کر رہے ہیں یہاں زود کیا ہے بمباری کرنے کی تو وہ جو ہے برٹیش فوجیں پھر منورہ کے ساحل منورہ کے پہ آئی ہیں منورہ پہ قبضہ کیا ہے کیونکہ توبے چلی نہیں رہی تھی سپاہی تھے ہی نہیں ہیں تو وہ یہاں پر آگئے اور بڑے آرام سے انہوں نے قبضہ کر لیا کیونکہ سینٹر نہیں تھا گرا چلے ہاں بلکل اب جب قبضہ کر لیا تو پھر تالپوروں کو پتہ چلا تالپور جو ہے وہ کیا کرنے کرنے سکتے تھے لیکن بہرحال تالپور جو اکبران تھے پر ناراض ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ نے یہ غلط کیا یہ انہوں نے کیا کرا کہ اور ناومل پہ بھی ناراض ہوئے اب ناومل بیٹی Group نے کیا کریا کہ تالپوروں سے معاہدہ کر لیا انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا یہاں پر ہمیں اسے بزنس کرنے کے لیے آرے ہیں ہمیں کوئی سندھ کا قاوام نہیں ہے اب اس طرح سے بزنس کرنے کے لیے آہیں بمباری کر کے اور ہمیں جو آپ نہ بہرینے تو ہمیں کچھ بھی نہیں کرنا تو تالپوروں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب تالپوروں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر کراچی لیکن تالپوروں رہے ہیں جس نے بھی ہسٹری دیکھی ہوگی کہ جس طرح سے آگے بڑھ رہے ہیں یہ چھوڑیں گے نہیں سب ہی کو پکڑیں گے ان کو تو بہت پہلے ان کو پچاس سال پہلے سے اندازہ تھا لیکن مسئلہ کیا تھا کہ وہ جب منع کرتے تھے کسی بھی ٹریٹی سے تو برٹیش ایک نیا حربہ لے جاتے تھے تالپوروں خلاف تو برٹیش تو وعدہ خلاف ہی کرتے تھے جو معایدہ کرتے تھے یعنی تالپور تو اپنی جانے سے پورا کر رہے ہوتے تھے لیکن برٹیش کوئی نہ کوئی جو نہ اس میں ٹرول پیدا کر رہے ہوتے تھے کیونکہ ان کو بیسکلی وہ ہی چاہتے تھے کہ کوئی بھی ٹرول پیدا کریں اور ایک جواز پیدا کریں سن کے اوپر ان کی انٹرنسز اگر دیکھتے ہیں برٹیش کی تو سٹارٹ ہی انہوں نے ایسی کیا جھوٹ سے ہی کیا جی جی تو انہوں نے جب یہ کہا تو پھر انہوں نے کہا کہ آپ کے انڈر میں رہ گا یہ کراچی ہم کوئی قبضہ نہیں کرتے ہیں ہمیں تیجات کرنے دیں تو تالپورو کے انڈر میں رہا برٹیش دور میں تالپورو کے دور میں رہا اور تالپورو نے یہاں پر اپنی جو فوج تھی یعنی پولیس جی سے کہلیں وہ رکھی منرورا کا قلعہ بھی ان کے قبضے میں رہا اور پورا انساء ان کے قبضے میں رہا جو نعمل تھا اس نے کنڈیشن نہیں لگائی تھی کہ یہاں پر جو نہیں کوئی بلوچ نہیں ہونا چاہیے اچھا کوئی بلوچ ہی رہنا چاہیے پھر تالپوروں نے ایک صاحب کو جو تھے ایک نواب جسے مثلہ نواب جو لفظ ہے وہ نائب سے نکلائے یعنی فارسی میں نائب سے تو پھر ایک نائب کو یہاں پہ مقرر کیا کہ جو کراچی کے معاملات کو دیکھیں گے اور تالپوروں کو رپورٹ کریں گے وہ تو یہاں پر انہیں برٹیش نے آنے کے بعد یہاں پر اٹھارہ سو انتالیس میں آکے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد وہ صرف اپنی تجازت کرتے رہے ناؤمل کو کیا پرابم تھے بلوچ ہوسا ناؤمل کو در یہ تھا کہ بھئی اگر بلوچ یعنی بلوچ اگر کوئی ہوگا تو بلوچ قبائل ملیر میں بھی رہتے تھے اور ہم میں بھی رہتے تھے تو کہیں یہاں پہ کوئی کچھ حملہ نہ کرے کوئی اٹیک نہ کرے تو اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے کیونکہ اس کو یہ تو اندازہ ہو گیا تھا ناؤمل کے بھئی میں نے تو انگریزوں کا ساتھ دیا ہے مدد کیا ہے اب اگر یہ بلوچ انہوں نے لگ دی ہے اور یہاں بغاوت ہو گئی بغاوت کا ڈر تھا اس کو بیسکلی بغاوت کا بیسکلی بغاوت کر نہیں سکتے تھے کیونکہ برٹیش کے سامنے بغاوت کرنا بڑا مشکل تھا لیکن کوئی نہ کوئی تو ایک تشدد پیدا ہوتا تو بہرحال تالپوروں نے کیا کرنا پھر ایک اپنا یہاں پر جو جو نواب تھا وہ مقرر کیا اور اٹھارہ سو انتالی سے لے کے یعنی ایٹین تھرٹی نائن سے لے کے اور فیب ایٹین فارٹی تھری تک یہ چار سال تک تالپوروں کے پاس ہی رہا عملا یعنی ایک کہنے کے لئے تالپوروں کے پاس تھا لیکن تمام آرڈر تمام چیزیں تمام تجارت وہ انگریزوں کے ہاتھ میں تھی لیکن انگریزوں نے ایک دم سے اس میں بھاگنا شروع نہیں کیا تھا بھاگنا سے موعد ہے کہ پورٹ اپنے قفضے میں لے لیا تجارت کر رہے ہیں اور جیسا ٹیکس جاتا تھا وہ ہندو جو تھے تاجر وہ ان کو دے رہے تھے تالپوروں کو تو یہ رہا